چھوٹا ہو کوئی یا بڑا ہو قطر کا رہنے والا ہو یا کہیں باہر کا اگر قانون کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کی سزا تو اسے بھگتنا ہی ہوگی چار بڑی مچھلیاں رشوت ستانی کے الزام میں جیل میں ہیں صرف وہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ بارہ اور بھی ہیں تفصیلات اس ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو قطر کے اٹورنی جنرل یا پروسیکیوٹر جنرل ڈاکٹر عیسی بن سعد الجفالی نائمی نے پچھلے دنوں ایک آرڈر جاری کیا اور کہا کہ تحقیقات سے انویسٹیگیشن سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں مختلف طرح کے کرپشن میں اور ان کو اب جیل میں ڈال دیا جائے اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں موٹی مچھلیاں ہیں جو آرڈر جاری کیا گیا ہے پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے اس کے مطابق حمد میڈیکل کورپشن میں کام کرنے والے چار افراد چار عالی عددار چار ایسے آفیشلز کہ جنہوں نے کچھ کمپنیوں کو فیور کیا تاکہ ان کو سارے کانٹریکٹ مل سکیں اور پیسے لیے بدلے میں اور اس کے علاوہ انہوں نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ٹینڈر میں گڑڑ کی اور اس طرح سے انہوں نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون کو توڑا قانون کو ہاتھ میں لیا انویسٹیکیشن ہوئی اور اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل نے یہ آرڈر جاری کیا کہ نہ صرف ان چاروں کو بلکہ ان بارہ افراد کو بھی جو مختلف کمپنیوں کے مالکان ہیں ان سب کو بھی پکڑا جائے اور پکڑ لیے گئے سب کے سب اب یہ سولہ کے سولہ ہیں جیل میں اور اپنے باقاعدہ کرمنل کورٹ سے اپنی ورڈکٹ کا اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں مقدمہ اب ان پر باقاعدہ چلایا جائے گا تو جو بھی گڑھ بڑھ کرے گا وہ بچے گا نہیں اور یہ جو سوچ ہے کہ چھوٹا آدمی ہے یا غریب آدمی ہے یا باہر کا آدمی ہے تو بس اسی کے لیے قانون ہے یہ بالکل غلط ہے جو بھی قانون تھوڑے گا وہ قانون کی گریفت میں آئے گا اور اس کے علاوہ جو ڈیلی جو خبریں آپ دیکھتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں ابھی ایک ایشن مندے کو پکڑا جس کے بعد سے ہشیش اور اس کے علاوہ کچھ دیگر جو منشیات کی اور قسمیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی بڑی مقدار میں برامت ہوئیں اس کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ اب جلدی نکلنے والے ہیں نہیں تو جناب قانون کی عزت کیجئے قانون کی مان کے چلیے اور جس کے بھی کچھ ایسے غیر قانونی کام ہیں یا جو قطر میں غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے تو اس کو میرا یہ مشورہ ہے کہ بھئی اپنی جو سیچویشن ہے جو قانونی طور سے جو آپ کا یہاں پہ معاملہ ہے اس کو درست کرنے اگر غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں تو وہ کاغذات بنوالیں جن سے آپ کا یہاں رہنا اور کام کرنا قانونی ثابت ہو تاکہ قانون کی پکڑ سے محفوظ رہیں یہ میں آپ کو ڈرانی رہا ہوں یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیے شاید کسی کے کام آ جائے شاید بات کسی کے سمجھ میں آ جائے اور وہ قانون کی گرفت سے بچ جائے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے جو راہ سے بھٹک گئے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مجھے فالو کیجئے سوشل میڈیا ہینڈلز پر دعوی میں یاد رکھے گا خدا حافظ